بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی جبعدہ معزز و مقرم سامین کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا جس نے آج ہمیں پھر سے یہ عظیم سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اپنے پروردگار کہاں آ کر روزے کی حالت میں نماز کے بعد دین اسلام کی باتیں سننے کے لئے جمع ہوئے یہ ایک عظیم سعادت ہے اور اللہ کی عطا ہے یقیناً مسائل اور موضوعات تو کافی زیادہ ہیں کافی دوست ساتھی مختلف موضوعات بار بار کہہ رہے ہیں اور کافی ایسے بھی انجین کی اشد ضرورت ہے تو رمضان و مبارک کے اندر اس مہینے کے اندر اندر جو موضوعات دوستوں کے طرف سے زیمین لگائے جا رہے ہیں تقریباً کافی زیادہ ہی ہو گئے ہیں تو ان میں خاص سے ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں جن کی اشد ضرورت ہے حالکہ آج سترن رمضان و مبارک اسلام کے دامن میں جو پہلا مارکہ غزوہ ہوا تھا جنگ ہوئی تھی اسلام اور کفر آپس میں ٹکرائے تھے نا اور رمضان و مبارک سترن رمضان تھی اور اسلام کا سر بلند ہوا اسلام کا پرشم بلند ہوا تھا یعنی میری مراد غزوہ بدر ہوا تھا سترن رمضان و مبارک کو تو اس حوالے سے بھی یہ ایک خاص فضیلت کا حامل ہے یہ دن مائے مقدس کے لیاسے تو ایک الگ بات ہے تو لہذا اس کے علاوہ کئی ایسے مسائل ہیں جو جن کی اشد ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ عَيْنْ يَعْتِيَا آہَدَكُمُ الْمَوْتُ اور فرمائے کہ تم ہمارے دیو ہوئے رزق میں سے خرش کر لو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّي پھر تم کہو کہ اے ہمارے رب لَوْلَا أَخْرَتَنِ إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ کاش کہ ہمیں کچھ مولت دی جاتی کچھ وقت دیا جاتا اور ہمیں زندگی اتا کی جاتی قریب تھا کہ فَأَصَدَّقُ ہم صدقہ کرتے وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں ہو جاتے قیامت کی دن یا مرنے کے بعد انسان جو مین خواہش کرے گا نا وہ صدق و خیرات کی ہوگی ٹھیک ہے نا انسان نمازی نماز بھی پڑھتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ امیر ترین دولت مند لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں پیار محبت بھی ہوتا ہے سارے معاملات کسی کو کچھ دینے کے معاملے میں انہیں عجیب طرح کا محسوس ہوتا ہے حالکہ اس قدر مال و مطال ہوگا کہ ان کی ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہے اور انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہوگئے انکری مرنے والے ہیں پھر بھی زکاة کا ویسا نکالتے ہوئے انہیں مسئیبت نظر آ دیا پتہ نہیں وہ کیسا مزاج ہے کہ اس قدر ہونے کے باوجود پتہ نہیں کی عقل آج ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے کل تک ممکنے کے قبر میں ہوں تو یہ جو مال و مطال جمع ہے اس قدر پراپٹی ہے اس قدر رقم ہے اپنا بینکیں بھری ہوئے ہیں یہ کہاں جائیں گی تیرا جسم تو خاک میں مل جائے گا تیری ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جائیں گی تیرا تو پھر تعلق ہی ختم ہو جائے گا دنیا کے معاملات سے تو اس سے کئی گئنوں سے زیادہ بہتر ہے کہ تو اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہو زکاة جو حق بند ہے تجھ پر لازم ہے وہ نکال تو پروردگار بندے کو احساس دلا رہا ہے اے میرے بندے ہمارے دی ہوئے رزق میں سے یہ طرح ذاتی نہ تھا تیرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا تو تو ایک پانی کا کترہ تھا تیری اوقات کیا تھی تو کچھ بھی نہ تھا پہلے کچھ نہ تھا پھر ان قریب تو خاک میں ملنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو تو اپنے ذاتی بولنے پر کھانے پینے پر چلنے پھلنے پر دیکھنے پر معاملات پر لیندین پر تو ذاتی تو اختیار رکھتا نہیں ہے تیری زندگی تیرا ہر ہر عضو تیری ہر ہر سوچ تیری زندگی کا ہر ہر پہلو تیرے رب کے ہاتھ میں ہے پھر تو کس چیز پر اترار ہے کیا کرے گا اس قدر دولت کو جمع کر کے تو فرمائے میرے بندے یاد رکھ تو ہمارے دی ہوئے رزق میں سے تیرا کچھ نہ تھا جو ہمارا دی ہوئے رزق ہے اس میں سے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لے پہلے اس سے کہ تجھ پر موت واقع ہو جائے پھر مرنے کے بعد تو کہے کاش اے اللہ تو ہمیں محلت دیتا ہم کچھ لوگوں کی معاونت کرتے کچھ صدقہ کرتے کچھ زکاة دیتے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتے پھر ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جاتے اللہ فرماتا ہے پھر ہرگز ایک لمحہ بھی محلت کسی کو نہیں دی جائے گی جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ آن پہنچے گا پھر انسان کی وہ جس قدر مال ہوگا وہ پرپٹی ہوگی بینکیں بری ہوئی ہیں کچھ بھی ہے انسان نڈھال ہو جائے گی انسان بلکل بے بس ہو جائے گا طلب طلب کے جان جسم ٹھنڈا ہو جائے گا انسان کو قبر میں اتار کے دفن کر دیا جائے گا تیرا یہاں جو کچھ بھی تھا وہ تیرا اب نہیں ہے اب کاش کہ تو کوشش کرتا دنیا میں جو تیرا تھا اس کو کچھ اپنی آخرت کے لیے بھی بناتا ٹھیک ہے نا تو وہ کیا نہیں اب اللہ فرماتے تیرا پشتانا تیرا گریہ زاری رونا یہ اداسیاں بیچینیاں اب کوئی فیدہ نہیں ہے تجھے دنیا میں یہ سمجھا دیا گیا تھا اے بندے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتے یہ پاس وقت ہے اب وقت ہاتھ سے چلا گیا اب تو ہاتھ ہی ملتا رہے گا تو لہٰذا یہ خاص طور پر اچھے یاد رکھیں کہ ہر عمل جو اسلام کے اندر ہے وہ دو قسم کا ہے ایک فرض ہے ایک نفل ہے ٹھیک ہے نا نماز ہم پڑھتے ہیں نماز فرض بھی ہے نفل بھی ہے اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ فرض بھی ہے روزہ نفل بھی ہے رمضان کے روزے فرض ہیں اس کے علاوہ جو بھی روزے رکھیں وہ نفلی روزے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ حج ہے حج فرض بھی ہوتا ہے حج نفل بھی ہوتا ہے صاحبِ سطاعت نہیں ہے غریب آدمی ہے محنت کر کے جمع کر کے پیسہ اس نے جا کے حج کی آئے تو حج نفلی ہے اس پر فرض نہیں ہے فرض اس پر ہے جو صاحبِ ستاہت ہے جس کے پاس طاقت ہے دولت ہے اسی طرح صدقہ بھی دو طرح کہے ایک صدقہ نفلی ہے ایک صدقہ فرض ہے لازم ہے جو فرض صدقہ لازم ہے اسے زکاة کہتی ہے پروردگار نے نماز کے مسئلے کے ساتھ بار بار اس کو ذکر کیا واقیم السلا وحت الزکا اے میرے بندوں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو بار بار اس کا تذکرہ ہوا ٹھیک ہے نا تو زکاة ادا کرنے کے لیے اس میں مختلف چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا بنیادی طور پہ زکاة کس پر لازم ہے ٹھیک ہے نا تین چیزیں ہیں بنیادی ان کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں زکاة کا مکمل مسئل سمجھ آ جائے گا بنیادی تین چیزیں یاد رکھیں زکاة کس پر لازم ہے ٹھیک ہے نا کون بندہ زکاة دے گا کس پر واجب فرض ہو رہی ہے نمبر ایک نمبر دو زکاة کن چیزوں پر لازم ہے ٹھیک ہے نا نمبر تین زکاة کے مسارف لوگ کون ہیں کن کو زکاة دینی ہے کس نے دینی ہے کس سے دینی ہے کن کو دینی ہے یہ تین چیزیں بنیادی اور انہی میں مکمل زکاة کے مسائل گردش کرتے رہتے ہیں یہ تین چیزیں بنیادی بس ٹھیک ہے نا کس نے زکاة دینی ہے یعنی وہ کون سے آدمی ہے جس پر لازم بن رہی ہے کس چیز سے کس مال سے زکاة دینی ہے مختلف مال ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور کس کو دینی ہے زکاة مختلف لوگ ہوتے ہیں مختلف طبیعت مختلف حالات ٹھیک ہے نا مختلف قومیں ہوتی ہیں تو اس لئے آسے کس کو دینی ہے یہ تین چیزیں بنیادی ہیں ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے نا زکاة فرض این ہے جو زکاة نہیں دیتا نا جس پر لازم بنتی ہے تو اس کے مطالق حدیث پا کے الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جس نے زکاة بنتی تھی اس نے زکاة نہ دی تو قیامت کی دن وہ مال سونا اور چاندی جو ہوگا وہ پگھلا کر جہنم کی آگ سے پگھلا کر اس کے ماتھے کو اس کی پیٹ کو دہا جائے گا جہنم کی آگ سے پگھلائے جائیں گے وہ چاندی اور سونے اور اس کے جسم پر لگایا جائے گی یہ اس کو سزا دی جائے گی اور جو خواتین سونا پہننے کے باوجود اس سے زکاة نہیں نکالتی نا ان کی بھی آخرت وہ ابل کے پر ایمان اور آخرت برباد کر رہی ہے ہمارے بزل اصلاف فرماتے ہیں کہ جس نے جس پر زکاة لازم بنتی تھی اس نے زکاة نہ دی سمجھے ایمان برباد کر دیا اس نے ابنا اللازم اور ضروری چیزہ یاد رکھیں اللہ اکبر تو یہ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر کس نے زکاة دینی ہے کس چیز سے دینی ہے کس کو دینی ہے عام سادہ لفظوں میں یہ بیان کر رہا ہوں کس پر زکاة لازم ہے ہر آقل بالغ صاحب نصاب مسلمان کے مال پر سال گزرنے کے بعد زکاة لازم ہوتی ہے آقل بالغ ہو مسلمان ہو عقل مند نہیں ہے اس پر زکاة نہیں ہے نابالغ ہے اس پر زکاة نہیں ہے غیر مسلم ہے مسلمان نہیں ہے اس پر زکاة نہیں ہے اس پر تو کوئی بھی اسلامی آقام لاگو نہیں ہے اسی طرح پھر مال صاحب مال ہو ٹھیک ہے نا نصاب تک اس کا مال پہنچ تو وہ نصاب کیا ہے آگے بعد آ رہی ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اس مال پر سال گزرنا بھی شرط ہے جب سال گزرے گا مسلمان آقل بالغ نصاب مال پورے پر سال گزرنے پر اس پر زکاة لازم آئے گی ٹھیک ہے نا اب کن چیزوں سے زکاة دینی ہے پانچ قسم کے مال ہیں جن پر زکاة بنتی ہے یاد رکھیں پانچ قسم کے یہ پانچ قسم کے جو مال ہیں ہم اپنے ذہن میں رکھ لینا مسائل کافی زکاة کی حل ہو جائیں گی لوگ بڑے الجے ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا یہ بار بار اکثر میرے ہم ورس اپ کے ذریعے زکاة کے مطالق کافی مسائل الجے ہو لوگ پریشان حال ہیں بار بار پوچھ رہے ہیں زکاة کے مطالق یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں آپ لوگ کافی لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں پانچ قسم کے بنیادی مال ہیں جن پر زکاة عام طور پر لازم ہوتی ہے جن سے زکاة نکالنا لازم بنتی ہے پانچ قسم کے مال ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور یاد کرنا ہے سب سے پہلے سونا سونے پہ زکاة لگتی ہے اس کی کتنا مقدار ہے میں آپ کو بیان کر دوں نمبر دو چاندی نمبر تین عام طور پر رکم ٹھیک ہے نا اسی طرح نمبر چار مال تجارت نمبر پانچ جانور یہ چار پانچ مال ہیں جن پر زکاة بنتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی مال پر کوئی زکاة نہیں ہے ٹھیک ہے نا بنیادی طور پر ہاں وہ عشر کا معاملہ ایک الگ ہے ٹھیک ہے نا عشر کا معاملہ ایک وہ الگ مسائل ہیں اس پر ہم الگ طور پر بات کریں گے یہ جو شہر کے محول کے لیاز سے جو معاملات ہیں نا اور جو مسائلیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں یہ پانچ مال ہیں سونا چاندی رکم مال تجارت اور جانور سونا کم از کم ساڑھے سات تولے ہونا ضروری اس پر سال گزرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ محض سونے کی بات ایک بند ہے اس کے ساتھ پاس صرف سونا ہے صرف سونا ہے اب اس کے پاس سونا کتنا ہے ساڑھے سات تولے سونا بنے گا اس پر سال گزرے گا تب سونے کے اندر سے زکاة لازم بنے گی ٹھیک ہے نا ہاں یہ ہے کہ اس کے پاس سونا ہے اور سونے کے ساتھ اور بھی کچھ مال ہے اس کے پاس کچھ رقم ہے تھوڑی سی چاندی ہے ٹھیک ہے نا یا مال تجارت ہے کچھ ٹھیک ہے پھر وہ سونا اگرچہ ساتھ سو لے تولے سے کم بھی ہے بکیہ جو چار مال گنتی کر رہے ہیں ہم نے ان میں سے کچھ کچھ ہے ملا کے سونا کچھ کم ہے اس کو اب ملائیں گے تو اب یہ نساب کے مطابق بنتا ہے پھر زکاة لازم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا سونا تنہا سونا ہے اور کچھ نہیں تو یہ ساڑھے ساتھ تولے ہونا ضروری ہے سال گزرے کے اس پر زکاة لازم ہوگی اگر محض صرف چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے نہ سونا ہے نہ مال ہے نہ مال تجارت ہے نہ جانور ہے پھر چاندی پر محض ساڑھے باون تولے سال گزرنے کے بعد اس پر زکاة لازم آئے گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے مال اپنا رقم رقم کی کیا نساب ہے رقم کا نساب ہم نے چاندی کی طرف دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار رقم بن رہی ہے اس پر زکاة لازم آئے گی وہ تقریباً عام طور پر کوئی آپ لوگ جانتے ہیں کہ چاندی بہت سے چل رہی ہے عام طور پر تقریباً میرے تقریباً یقینی بات نہیں کر رہا پچپن ہزار روی بنتا ہے تقریباً اور اسی طرح جانور ہیں جانوروں کو جو مسئلہ ہے نا وہ جانور کے جو جنگلات میں مفت کچارہ چرتے ہیں نا ان پر زکاة ہے ہمارے ہم شہر میں تو اس طرح کا محول نہیں ہے نا اور عام طور پر دیہاتوں بھی اس طرح نہیں چل رہا کہ وہ جانور مفت کچارہ جنگل میں جا کے یہ بیٹ کے علاقے ہوتے ہیں یا کوئی جنگل خاص کوئی ریگستان کی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر جانور مفت کچارہ چرتے ہیں ان پر زکاة ہے وگرنہ زکاة نہیں ہے اور یہ مسئلہ خاص طور پر ہے ہی نہیں آج کل جانوروں کا مسئلہ دو جانوروں میں زکاة اس دور میں جو معاول چل رہا ہے جانوروں پر زکاة نہیں بندی لہٰذا اس مسئلے کو ویسے بھی یہ بہت وضاحت طلب مسئلہ ہے کہ کتنی جانوروں پر کب کتنا مثال کے طور پر پانچ اونٹ ہیں ان پر ایک بکری لازم زکاة بنتی ہے اسی طرح تیس گائیں ہیں ان پر ایک گائے لازم بنتی ہے اس طرح چالیس بکری ہیں ان میں سے ایک بکری جا کی لازم بنتی ہے یہ بہت وضاحت طلب مسئلہ ہے یہ ویسے بھی ضرورت نہیں اس کی خاص طور پر آج کل اس کے علاوہ باقی جو ہیں چار مال بنتے ہیں مال تجارت رقم چاندی اور سونا ان میں زکاة لازم بنتی ہے اب ہم نے خود توجہ کرنی ہے اور کیاس کرنے کہ ہمارے پاس جو مال ہے یہ سونا ہے اگر سونا ہے محض تنہا سونا ہے اور کچھ نہیں ہمارے پاس سوا ساڑھے ساتھ تولے تک بن رہا ہے تو اس پر زکاة ہے بگر نہ نہیں ہے اور اسی طرح ہمارے پاس چاندی ہے اور چاندی کے علاوہ سونا کچھ ہے یا کوئی رقم ہے جو مال تجارت نہیں ہے اگر کچھ بھی نہیں تو پھر محض چاندی ہے یہ کمز کم ساڑھے باون تولے کے برابر ہے تو پھر سال گزرنے کے بعد اس پر زکاة لازم بنے گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد مال تجارت ہے اچھا تجارت مال کی سے کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ہم نے خرید دی فروخت کرنے کے لیے بس یہ مال تجارت ہے کس نے کوئی پلارٹ پلارٹ خریدا ٹھیک ہے نا وہ آگے فروخت کرنے کے لیے خریدا اب وہ جتنا عرصہ رہے گا اس پر زکاة بنے گی کس نے کوئی مکان خریدا آگے فروخت کرنے یعنی بیچنے کے لیے خریدا یہ مال تجارت ہے اس پر زکاة لازم بنے گی اگر اس لیے خریدا کہ میں اپنی ریعش بناوں گا ایک ریعش موجود تھی دوسری لے لی تیسری لے لی چوتی لے لی پانچ چھے مکان ہے ٹھیک ہے نا وہ چاہے کراہ پر دے دیئے ہیں ان کو آگے فروخت کرنے کی نیجت نہیں ہے ان پر زکاة نہیں ہے یہ بھی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کچھ لوگوں میں افعہ ہے کہ ان پر زکاة ہے ان پر زکاة نہیں ہے اچھا ہے جتنا بھی گھر ہیں گاڑیاں پانچ چھے گاڑیاں ایک پر سواری کرتا ہے باقی فضول کھڑی ہیں وہ تجارت کے لیے اگر لی ہیں کہ بعد بیچوں کا اس پر پھر زکاة بنے گی اگر یہ نہیں ہے کہ اس نے محض اس لیے خریدی ہیں کہ ہوتا ہے نا وہ اپنا دکلاوے کے لیے ٹھیک ہے نا ہاں جی ہاں جی نہیں نہیں اس طرح نہ بھی ہو اگر اپنا ذاتی ایک بندے کی بھی ہونا تب بھی ان پر زکاة نہیں بنتی ٹھیک ہے نا وہ تجارت کے نیت سے آگے فروخت کرنے بیچنے کے نیت سے نہ ہو وہ چاہے جتنا گاڑیاں ہیں جتنے پلات ہیں جتنے مکان ہیں ان پر زکاة نہیں بنے گی اگر وہ گاڑیاں اگر وہ مکان اگر وہ پلات ہم نے آگے فروخت کرنے کے لیے لیے ہیں پھر یہ مال تجارت ہے پھر اس پر سال گزرنے کے ساتھ ہی زکاة لازم ہو جائے گی اس پر ٹھیک ہے نا اللہ اکبر باقی رہا کہ اپنا رقم کے لیاس سے رقم آپ کے پاس جیب میں موجود ہے یا بینک کے اندر موجود ہے یا اسی طرح کسی کو کرز کے طور پر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم نے چاندی کے نساب کے لیاس سے اس رقم کا مہینہ کر رہا ہے کہ چاندی ساڑھے باون تولے چاندی کے رقم کتنا بن رہی ہے اس کے مطابق ہم دیکھیں گے اس کے مدکدار کے مطابق ہمارے پاس رقم ہے تو اس رقم پر ہم پر زکاة لازم بنے گی اگر کسی کو کرز دیا ہوا ہے کرز واپس آنے کی امید ہے تب اس پر زکاة ہوگی اگر کرز واپس آنے کی امید ہی نہیں ہے تو پھر اس پر زکاة نہیں ہوگی ہاں یہ بھی ہے کہ کرز کافی کسی کو دیا ہوا تھا پھر وہ کرز واپس لوٹا کچھ عرصے کے بعد یقین تب ہی لوٹنا آئے جب تک کرز نہیں لوٹا زکاة اس فلفور نہیں واجب جب کرز واپس آ جائے گا تو جتنا عرصہ زکاة بنتی تھی وہ ساری زکاة بنے گی دینی پڑے گی اسی طرح کوئی انسان مالی طور مالیت کے لحاظ سے صاحب نصاب تھا اس کے پاس اس قدر مال تھا اب ہوا یہ کہ اس کے پر کرز بہت زیادہ تھا اب اس نے اپنے کرز کا جتنا بھی نصاب بنتے وہ الگ کرنا ہے جب وہ نکالے گا پھر دیکھے گا کہ جو مال بکیہ میں رزاتی بنتا ہے کیا وہ نصاب تک پہنچتا ہے کہ نہیں یعنی پچونجہ ہزار کے قریب یا ساڑھے باون تولے چوندی جو ہے اس کے جو رقم بنتی ہے اس کے مطابق بکیہ مال بچتا ہے کہ نہیں اگر بچتا ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے سال گزرنے پر بھی زکاة لازم ہو جائے گی اگر اس طرح نہیں ہے وہ کم ہوتی ہے دولت وہ مالیت کم ہوتی ہے نصاب تک نہیں پہنچی تو پھر اس پر زکاة لازم نہیں ہے اللہ حکم تو بنیادی طور پر یہ چیزیں ہیں یہ بلکہ بار بار پوچھا جا رہے ہیں کسی کے کوئی ٹریکٹر ہوتے ہیں گھر کے اندر کو گھر یہ استعمال کی اس طرح کی ان پر زکاة نہیں ہے وہ استعمال کی چیزیں ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی ایسا آلہ ہے آپ کے پاس جو آپ کو فیدہ دے رہا ہے اس سے پیسہ آپ کو پہنچ رہا ہے اس پہ نہیں زکاة وہ چیز جو تجارت کی نیجز سے خریدی ہے اس پہ زکاة ہے آپ کے کئی مکان ہیں کرائے پہ ان سے پیسہ آ رہا ہے وہ تجارت کا مال نہیں ہے آپ کا آپ کا ذات یہ آپ نے آگے بیچنے کے لیے نہیں لیا اس سے نفع آ رہا ہے اس پہ زکاة نہیں ہے پلات ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس دکانے ہیں وہ کرائے پہ دی ہوئی ہیں ہاں وہ بیچنے کے لیے لیے ہیں آپ نے پھر ان پر زگاہت لازم بنے گی تجارت کا مال جو ہے نا یہ ایک مزاج بنا لیں سونا چاندی ان کی مقدار آپ کے ذہن میں آگئی میں کتنا نصاب بنتی ہے اس کے علاوہ رقم اور مال تجارت یہ بنیادی چیزیں ہیں ہم نے دیکھنا ہمارے پاس جو مال ہے وہ کیا چاندی ہے وہ سونا ہے وہ مال تجارت ہے یا وہ ہمارے پاس نقدی رقم ہے اگر ان کے علاوہ کچھ ہے تو اس پر زگاہت نہیں ہے استعمال کی جتنے چیزیں ہیں یا ویسے خوبصورتی کے لئے بہت کچھ ہم نے لے کے رکھا ہوا ہے ان پر نہیں ہے زگاہت باقی رہی بات یہ سونا چاندی ہے یہ استعمال میں بھی ہے تب بیس پر زگاہت بنتی ہے یہ یاد رکھیں سونا چاندی استعمال میں بھی ہو تب بیس پر زگاہت بنتی ہے خواتین گروں کے اندر کافی کافی زیادہ سونا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس سے زگاہت نہیں دی جارہی تھی وہ خواتین جو سونا چاندی استعمال کرنے کے باوجود اس سے زکاة نہیں دیتی وہ اپنی اخری زندگی برباد کر رہی ہیں سونے کے اندر یہ نہیں ہے کہ سونے میں بقیہ جتنا بھی مالیں ہیں معاملات ان کے اندر وہ ایک الگ چیز ہے بقی سونا جو ہے اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مالیت کے لحاظ سے تو جب یہ معاملہ ہونا مثال کے طور پر سونا ہے الگ طور پر دو طولے تین طولے ایک طولہ تنہا سونا ہے پھر نہیں ہے اگر ایک دو تین طولے سونا ہے اور اس کے ساتھ اور رقم ہے یا تجارتی مال ہے تھوڑا یا تھوڑی رقم ہے پھر ان کو اس کے ساتھ ملایں گے پھر سونے پر لازم بنے گی زکاة اگر تنہے تنہا سونا ہے تو وہ جب تک ساڑھے ساتھ طولے تک نہیں ہے پھر زکاة نہیں بنے گی اور استعمال کریں یا نہ کریں سونے پر اور چاندی پر زکاة ہر حالت میں لازم بنتی ہے اسی طرح ایک آدمی تا اس کے اوپر زکاة لازم بنتی مثال کے صاحب نصاب ہو گیا آج سے ہوا سال گزرنے پر بھی وہ اسی مال کی وجہ سے اس کا نصاب پورا بنتا تھا کل کے دن اس کو سال پورا ہو جائے گا اب وہ اس مال سے زکاة دے گا ایک دن رہتا ہے ایک دن سے پہلے اس کے پاس اور کافی مال آ گیا ایک لاکھ ایک کروڑ روپیہ اس کے پاس آ گیا اب کل کا دن جو ہی گزرے گا اس پچھلے مال کی وجہ سے جو زکاة لازم ہو گی اور آج کے دن جو مال آیا اس میں سے بھی کل زکاة لازم ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ اس مال پر بھی بھی سال گزرے گا ٹھیک ہے نا تو پھر میں جوا کہ اس کے زکاة نہیں جب وہ صاحب نصاب ہے اس کے پاس اب مال آ گیا جانک سال پورا ہوا تو جو بعد میں جو جتنا بھی مال آتا رہا اس سے بھی زکاة لازم ہو جائے گی یاد رکھئے اللہ اکبر مکمل ہو گی اب زکاة کن پر لازم ہے کن کو دینی ہے مسارف زکاة لوگ کون ہیں اس میں ایک تو قرآن پاک نے مکمل طور پر ایک وضاحت فرما دی ہے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر پروردگار نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ ہے فرما انما الصدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبہم وفر رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وبری سبیل آٹھ لوگ پروردگار نے بیان کی ہے جن کو زکاة دینی ہے مسارف زکاة جس جس کے خاص مستحق کے ہیں آٹھ لوگ ہیں وہ کون سے ہیں فرما انما الصدقات بے شک صدقات جو ہے نا للفقراء فقیروں کے لئے والمساکین مسکینوں کے لئے والعاملین اور اس کے اندر معاملات کرنے والے عمل کرنے والے مثال کے طور پر حکومت کرتی ہے وہ زکاة لیتی ہے پیسہ اور اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تنخواہ کے طور پر اگر حکومت دے دیں لگ سکتی ہے ان پر والمؤلفت قلوبہم اور کسی کے دل میں الفت ڈالنے کے لئے یہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ابتداء اسلام میں جب غیر مسلم کوئی مسلمان ہوتا تو وہ جس حالت کبھی ہوتا اس کو زکاة دی جاتی تاکہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو انسانی ایک فطرت ہے نا دولت کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو لیٰذا اس لیے دی جاتی والمؤلفت قلوبہم کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے ہم اسے تازہ تازہ مسلمان ہوئے اس کو زکاة دے سکتے ہیں اسی طرح فرمائے وَفِرْ رِقَاب اور گردن چھوڑانا غلام ازاد کرنا آج کل وہ محول تو ہے نہیں وَفِرْ رِقَاب اور کرزدار جو ہے مجبور ہے اس کا کرزدارنا زکاة اس میں بھی لگ سکتی ہے وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں کام کرنے والے اس میں دین کے طالب علم بھی ہیں مدارس میں جو دین کے طالب علم پڑھتے ہیں وہ بھی شامل ہیں اللہ کی راہ میں کام کرنے والے وہ مجاہدوں جہاد کرنے والے ہوں وہ ہماری افواج ہو یہ سب لوگ ان میں شامل ہیں وَبْلِ سَبِیلِ اور مسافر لوگ ہیں جو مسافر لوگوں کو بھی زکاة لگتی ہے فریضتا من اللہ فرمایا اللہ نے یہ لازم کر دیا فرض کر دیا تم پر وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے یہ بنیادی طور پر سات لوگ اللہ تعالی نے گیندی کرائے کون کون سے فقیر مساکین عاملین یعنی اس پر کام کرنے والے ہوں معاملے کے اندر وَالْمُعَلَّفَتِ قُلُوبُمْ اور غیر مسلم جو مسلمان ہو اس کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے وَفِرْرِقَاب اور گردن چھوڑانا یعنی کہ غلام کو ازاد کرنا وَالْغَابِرِ غَارِمِين کرزدار کا کرز اتارنا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگ اور وَبْنِ سبیل اپنا مسافر لوگوں کے لئے یہ بنیادی طور پر اللہ تعالی نے یہ خاص آٹھ لوگوں کو ہائی لیڈ کر کے بتا دیا کہ یہ آٹھ لوگ وہ ہیں جن کو زکاة عام طور پر دی جا سکتی ہے اللہ اکبر اچھا اس کے علاوہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ان کے در کافی معاملات ہوتے ہیں ایسے کن کن لوگوں کو زکاة اچھا زیادہ تر ان فقراء مساکین عاملین مؤلف یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ جو حق دار ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہیں ٹھیک ہے نا قریبی رشتہ داروں کو جو زیادہ ہمسائے ہیں قریبی لوگ ہیں سب سے زیادہ وہ مستحق ہیں کہ ان کو زکاة و صدقات دی جائیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی ٹھیک ہے نا ان میں سے کون ہیں سب سے پہلے بنیادی طور پر اولاد اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی ٹھیک ہے نا اولاد سے مراد صرف یہ نہیں کہ میرا بیٹی اور بیٹے ہیں جو اولاد سے مراد وہ تمام ہیں جو میری اولاد میں سے ہیں مثال کے طور پر میرے بچے ہوگے اور میرے بچوں کے بعد پھر اپنا آگے میرے پوتے دوتے آگے جو اس طرح نسل جاتی رہے گی ان کو زکاة نہیں لگتی ٹھیک ہے نا اسی طرح ماں باپ کو زکاة نہیں لگتی پھر ماں باپ سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو میرے ماں باپ ہے نہیں وہ میرے دادی دادا میرے نانی نانا ان کو بھی زکاة نہیں دے سکتا ٹھیک ہے نا اور اسی طرح میہ بیوی کے مطالق کچھ تھوڑا اختلاف ہے شوہر تو دے نہیں سکتا کیونکہ شوہر نے تمام آخرجات کی ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے بیوی کے مطالق اور بیوی کا جو مسئلہ ہے اگر وہ مالدار ہے تو وہ شوہر کو زکاة کے پیسوات دے سکتی ہے مختلف نظریات ہیں اس میں علمائی کرام کے اللہ اکبر اسی طرح سگے بین بھائی ہیں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا چاچوں ماموں ہیں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے قزن وغیرہ ان کو زکاة قریب ہی جتنے بھی رشتہ دار بکی ہیں وہ سب سے زیادہ حق دار ہیں کہ انہی کو زکاة دی جائے اسی رہاں سیدزاد ہیں آل رسول ہیں ان کو عدب کو ملوز خاطر رکھتے ہو زکاة نہیں دی جا سکتی وہ سید ہیں وہ ہمارے سردار ہیں آل رسول ہیں نبی کا گرانہ ہے ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں عجیب یہ ہے کہ ہم زکاة کا پیسہ تو نکالتے ہیں بکیہ غریب طبقے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے نمازی حضرات کئی جن کے لاکھوں کی تعداد لاکھوں کے زیادہ حساب و کتاب کے لیاس سے ان کی زکاة بندی ہے ٹھیک ہے نا تو غریبوں کوئی معاونت زکاة کے ذریعے تو ہو رہی ہے جو ہمارے سردار ہیں آل رسول سیدزادے اگر وہ قریب ہیں ان کو زکاة تو لگتی نہیں حدیعہ کس حد تک ہم دیتے ہیں ان کو یہ میں اکثر پہلے بھی بات کرتا ہوں کوشش کر رہے ہیں یہ ماہ مقدس رمضان مبارک کا مہین ہے اس کے اندر ہم عام طور پر پروگرام کرتے ہیں افطاری کراتے ہیں بہترین جو قوم ہے سیدزادے آل رسول ہے ہم کوشش کریں سید گھرانے کو کبھی افطاری کرائیں ایزے محبت گھر میں بولائیں ان کو ان کو افطاری کرائیں ان کے قدم رنجے سے ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی رحمت نزول ہوگا اور ان کے آنے سے برکتیں نازل ہوں گی اور زکاة تو دیتے ہیں حدیعہ کے طور پر کم مسکم رقم زیادہ زیادہ کوشش کریں آل رسول سیدزادے جو غریب ہیں ان کی معاملت کریں ٹھیک ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بکیا تو معاملات کرتے رہیں افطاریاں بھی کراتے رہیں فلاں فلاں بہت کچھ کراتے رہیں قریب ہمسائے سیدزادے ان کی طرف ہماری توجہ نہ کیونکہ ان کو صدقہ لگتا نہیں زکاة لگتی نہیں لہذا ہم نے تو جو فرض ہے مجبوری ہماری ہم نے وہی دینا ہے توفے ان کو نہیں دینا ہے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ موڑنے کہ میری اولاد بوکی رہی ان پر صدقہ و خیرات تو نہ تھا تم نے کس حد تک کوشش کی میری اولاد کی طرف کس حد تک متوجہ ہوئے تھے تو کیا کریں گے تو لہذا اس ماہ مقدس کے اندر ہم جس قدر صدقہ و خیرات کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں ہم آل رسول سیدزادوں کی طرف بھی متوجہ ہوں بہت زیادہ ایسے سیدزادے گھرانے ہوتے ہیں وہ مجبور گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے اس طرح کی اسی طرح مالدار انسان ہے اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی اجیے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مالدار کسی نے کسی کو زکاة دی پھر پتا چلا وہ مالدار تھا یو فراڑیہ تھا وہ چور تھا پیشے اس کے پاس مال ہے کافی زیادہ اس کے زکاة عدا ہو جائے گی اسے دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے غیر مسلم کو زکاة نہیں لگتی ٹھیک ہے نا یہ صدقہ واجبہ جو ہوتا ہے نا وہ غیر لازم صدقہ ہوتا ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتا یا مسلمانوں کاکہ اسی طرح مساجد کے اندر بھی زکاة نہیں لگتی ٹھیک ہے نا مساجد جو ہوتی ہیں یہ اللہ کا گھر ہے تو ان میں زکاة کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا اور سب سے بہترین لوگ وہ ہی ہیں جو قریبی ہیں ہمارے اپنے ہیں ٹھیک ہے نا اولاد ماں باپ کے علاوہ باقی اصغے بہن بھائی ہیں جتنی قریبی رشتہ دار ہیں نا سب سے زیادہ حق دار وہ ہی لوگ ہیں ان کو زکاة دی جائے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو بتائے جائے کہ یہ زکاة کا پیسہ ہوتا ہے لوگ اکثر پوچھ رہتے ہیں حضرت آپ نہ بتائے بغیر ہم ہمارے قریبی ہیں وہ قصہ کے بھائی ہیں وہ قزن ہیں کوئی اور وہ تو عجیب محسوس کریں کہ زکاة کا پیسہ دیتے ہوئے آپ نہ کہیں انہیں زکاة کا آپ انداز اپنا ہے کہ توفیے کے طور پر دیا جا رہا ہے آپ کے نیجے تکر زکاة کے آپ کی زکاة عدا ہو جائے گی اور کیا بھی اس طرح کریں دینے والے کو کبھی بتایا نہ کریں کہ میں زکاة کئی دے رہا ہوں تھوڑا عجیب محسوس ہوتا ہے ایک معاشرے کے اندر ایک سوچ مزاج ہے کہ زکاة لینے والے کو عجیب طرح کا گئے چونکہ مسئلہ نہیں ہے عجیب محسوس کیا جاتا ہے تو جو اپنا قریبی ہے کوئی قزن ہے کوئی بھائی سگا ان کو جب ہم زکاة کہہ کے دیں گے تو یہ ایک شرمندگی والی بات ہے جب بھی کسی کو دینا اسے محسوس نہ کریں مہدد بنا انداز میں تحفے کے انداز میں انہیں جا کے پیش کر دیں آپ کی نیت زکاة کیوں آپ کی زکاة عدا ہو جائے گی ضروری نہیں کہ اسے بتانا ہے کہ یہ زکاة کا پیسہ ہی ہے یہ بالکل ضروری نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ نہ بتایا ہوں نے ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ بھی کافی مسائل اس طرح کے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر کر دیں تو یہ زکاة ایک اہم فریضہ ہے مسلمانوں پر لازم و ضروری ہے جو لوگ مال و مطال ہونے کے باوجود بھی یہ چیز نہیں دیتے اس طرف متوجہ نہیں ہوتے قیامت کی دن ان کا مال ان کی جہداد ان کے لیے جہنم و بال بن جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہی مال عجیب طرح کا بن کے ان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ صدعہ پروردگار ہم سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو زکاة کے مطالب جی یہ جائز ہے کیا کرتے ہیں بینک والے کی پاکھنے ہیں بینک والے بینک والے اصل یہ جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے میں بھی اپنا بیت المال میں زکاة کا پیسہ جمع کر رہا جاتا تھا نا یہ ہے کہ وہ ان کی غلط ہے کہ اگر وہ صحیح اسعمال نہیں کرتے مستحقین کو نہیں دیتے تو وہ ان پر رہے ہیں دی جا سکتی ہے وہ کاٹ لیتے ہیں آپ کی زکاة ادا ہو جاتی ہے بینک سے اگر کاٹ لی جاتی ہے آپ کی زکاة ادا ہو جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے وہ فلاحی کاموں میں اچھا پھر تو نہیں پھر ٹھیک ہے یہ تو اور بہتر ہے اگر آپ خود لکھ کے دے کر رہے ہیں کہ ہماری زکاة کاٹ لی جاتا تو یہ اچھی بات ہے کہ فلاحی کاموں میں لگ جاتی ہے تو اس سے میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے اس سے زیادہ بہتر وہ یہی ہے کیونکہ زیادہ زیادہ سنیں زیادہ جو مستحق لوگ ہیں وہ قریبی لوگ ہیں وہ قریبی ہمسائے ہیں قریبی رشتے دار ہیں بہتر ہے کہ آپ ادھر کٹوٹی نہ کریں اگر ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ نہ کٹیں آپ کٹوٹی نہ کریں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتے داروں کے اندر دیں یہ زکاة کمال پیسہ زیادہ یہ زیادہ مناسب رہے گا ہاں جی ہاں جی زیادہ بہتر یہی ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہی کیا جائے مناسب زیادہ یہ ہے یہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ اس کی بنیسے بات زیادہ وہ آگے فلاہی کاموں میں یا زیادہ غریب طبقے کی طرف ہمارے وہاں پیسہ پہنچے گا اور یقین ہے آپ کو تو پھر آپ کا مزاج اچھا ہے وہ کر دیں آپ تو اچھی بات ہے جی اور کوئی حکم جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے خرید دی ہے اس لیے کہ میں اس میں خود استعمال ملوں گا یا کرہ پہ دے دوں گا اس میں زگاہت نہیں ہے پھر اچانک موڑ بن گیا بیچنے کا زگاہت نہیں ہے اس نیت سے خرید دی کہ میں بیچوں گا لوگوں کے یہ کاروبار ہوتا ہے تجارتی کاروبار پلارٹ خریدتے ہوں دکانیں مکان غرید کر پھر آگے بیچ دیتے ہیں تو یہ جو اس نیت سے خرید رہے ہیں ان لوگوں پر یہ تجارت کا مال ہے پھر اس پر زگاہت لازم بنے گی اگر ویسے خرید لیا آج خریدا چند ایک دن بار بیچنے کا موڑ بن گیا تو اس میں زگاہت نہیں بنے گی مال تجارت نہیں ہے وہ تجارت کی نیت سے نہیں ہے مشکل آئی نہیں ہے آپ کو آپ اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے یہ قرآن پہ دیا ہوا ہے اس میں زگاہت نہیں بنے گی نیت خریدتے وقت یہی تھی کہ میں خرید رہا ہوں نفع آئے گا اسے بیچوں گا یہ تجارت سوچ ہے اس پر زگاہت لازم بنے گی اس کے علاوہ کوئی سوچ زگاہت نہیں بنے گی بنیادی طور پہ دیکھیں اکثر ہم آج بھی ایک ہمارے محترم بزرگ آئیت وہ بتا رہے تھے اس لیے آسیم نے زگاہت نکال لیا زگاہت بنتی نہیں تھی انہیں فریصد کا ہو گیا کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زگاہت نہیں بن رہی ہوتی ہم وہ نکال کے دے دیتی ہیں کس چیز سے جی جی وہ اصل ہاں جی ہاں جی ڈائی فیصد بنتی ہے ڈائی فیصد ہر مال سے بنتی ہے جو بھی مال ہے اس میں ڈائی فیصد بنتی ہے آپ کا سونہ ہے اس کی اب رقم بنائے گئے وہ اتنا بن رہی ہے اس میں سے ڈائی فیصد چالیسوں حصہ زگاہت بنتی ہے اشور کا معاملہ ہے جو اپنا کھیتی باری پہ وہ الگ مسئلہ ہے اشور کا الگ مسئلہ ہے وہ بھی زگاہت کے زمرے میں ایک بات آتی ہے وہ الگ ٹوپک ہے وہ وقت آنے پر انشاءاللہ تو اس کی وضاعت کر دیں گے اللہ پاکم سب کو عمل کی توفیہ اور کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی اللہم صلی و صلیم علیہ علیہ و صحابی سے